بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو بی ام اگر چپٹر پڑھا رہے ہوں چپٹر کی ریڈنگ ہو چکی ہے ایکسپلینیشن ہو چکی ہے آپ کا بک ورک ہو چکا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بی ام اگر سوال جواب کروں گی الفاظ مہینی ہو ہم نے کہ الفاظ بھی ہم کر چکے ہیں سٹوڈنٹس آئیے ہم بی ام اگر سوال جواب کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ڈیٹ ڈالیں گے آپ کی ڈیٹ ہے چودہ ڈسمبر دوہزار بیس آپ کا دن ہے پیر آپ کا انوان کیا ہے سوال جواب بی ام اگر کا پہلا سوال لکھنے سے پہلے آپ لکھیں گے سین اس کے اوپر ون ڈال دیں گے یعنی سوال نمبر ایک آئیے پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہے آپ کا سوال نمبر ایک ہے بی ام اکون تھی سوال نمبر ایک کیا ہے آپ کا بی ام اکون تھی جواب ہے آپ کا بی ام ایک ازین خاتون تھی سوال کیا ہے آپ کا بی امہ کون تھی اور آپ کا جواب کیا ہے بی امہ ایک عظیم خاتون تھی آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں آپ کا سوال نمبر دو کیا ہے سوال نمبر دو ہے آپ کا بی امہ کا اصلی نام کیا ہے سوال نمبر دو آپ کا کیا ہے بی امہ کا اصلی نام کیا ہے آپ کا جواب ہے بی اممہ کا اصلی نام آبادی بانو بیگم ہے بی اممہ کا اصلی نام کیا تھا سٹوڈنٹس ہم نے سکول میں ایک کلاس میں بھی پڑھا تھا بی اممہ کا اصلی نام آبادی بانو بیگم ہے سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں آپ کا سوال نمبر تین ہے بی اممہ کے دو مشہور بیٹوں کے نام لکھی ہے بی اممہ کے کن بیٹوں کے نام بی اممہ کے دو مشہور بیٹوں کے نام لکھی ہے بی اممہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے بی اممہ کے پہلے بیٹے کا نام تھا مولانا محمد علی جوہ بی اممہ کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا مولانا شوکت علی سٹوڈنٹس یہ آپ کی تین سوال ہیں آپ کا سوال نمبر ایک سوال نمبر دو سوال نمبر تین آپ نے یہ سوال جواب اپنی کاپی پر کرنے ہیں جب آپ کلاس میں آئیں گے سکول آئیں گے اپنی فیزیکل کلاسز کے لیے تو آپ کا یہ کام چیک کیا جائے گا آپ سوال ایک بار پھر سے میرے ساتھ دو رالے آپ کا پہلا سوال ہے بی اممہ کون تھی بی اممہ ایک عظیم خاتون تھی آپ کا دوسرا سوال ہے بی اممہ کا اصلی بی اممہ کا اصلی نام کیا ہے بی اممہ کا اصلی نام کیا تھا سٹوڈنٹ آبادی بانو بیگم ہے بی اممہ کی دو مشہور بیٹوں کے نام لکھئے بی اممہ کی دو مشہور بیٹے کون سے تھے مینا کو کلاس میں پڑھایا تھا مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی آپ نے یہ کام بہت ہی نیت اینڈ کلین رائٹنگ میں کرنا ہے جیسے کہ میں نے ہر وٹ کی درمیان گیپ دیا ہے آپ نے بھی اسی طرح ہر وٹ کے درمیان میں گیپ دینا ہے آپ جب سکول آئیں گے تو آپ کا یہ کام چیک کیا جائے گا اوکے سٹوڈنٹس ٹیک کیا اللہ حافظ